میرے دینی، ملی، تاریخی، سیاسی اور عبرانی فکر کا خلاصہ میرے پچاس سال سے زائد درسے کے متعلق غور و فکر کا حاصل جسے میں نے آج کی اس الویدائی نشست جو ہے درس قرآن کے اعتبار سے تو اس کا اوفہ جسے میں قرار دے رہا ہوں اس میں سب سے پہلے ایک شکواں ہے بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، محب ہیں عقیدت مند بھی ہیں جیسے کہ میں نے کہا آکے ہاتھ بھی چھوٹے ہیں اور اپنی عقیدت کا اصحار کرتے ہیں، تاریخیں کرتے ہیں میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو جاتا ہے روکتا بھی لیکن افسوس، صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دیتے ہیں میں آپ سے بھی یہ شکواں کر رہا ہوں ہر کسِ ازلنِ خود شدیارِ من اطبال نے شکوے کیے ہیں تو نابغہِ عصر ہر کسِ ازلنِ خود شدیارِ من ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بل گیا ہے وَسْدُرُونِ من، نَجُسْتَ اسْرَارِ من، میرے اندر سے اس نے میری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں تلاش کیا تو کیا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں شاعری پڑھ لی اور سر جھوم گیا سر بھن لیا بس اقبال نے بنا لیا اور اس سے بھی زیادہ جو ہے مَرَا يَعْرَا غَزَلْخَانِ شَوْرْدَن مجھے لوگوں نے ایک غَزَلْخَان سمجھ لیا شاید سمجھ لیا میں جیس طرح سے مجھے بھی بس ایک مندرلی سے قرآن سمجھ لیا میری اصل زندگی کس کام میں پیتی ہے میرے اصل مقاصد کیا تھے میری اصل حدف کیا تھے اور ہیں، اللہ کا فضل ہے ہیں، ایک شوشے کا فرق نہیں آیا وہ کیا ہے اس پر توجہ نہیں اس کو تمہارے ذریعہ بنایا ہے سازے سخود بہار آئیست میرا مقصد ہے یہ اس امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے فوٹنیوں نے دڑا لی ہیں اپنی رسیاں ناقہ بے زمام ہو کر کوئی در کوئی در کوئی در کوئی در ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہتا جمع ہو جائیں وہ منزل کے جو اللہ نے ان کے لیے معین کی رسول نے معین کی اس کی طرف پیش قدمی کریں میرا تو مقصدی ہے بارالا میں اس عمد میں اپنی باتیں آپ سے ارز کروں گا بہت اختصار کے ساتھ دیکھئے جہاں تک تاریخی اور ملی قاملے کا تعلق ہے میں ماضی سے اس وقت صرف نظر کر رہا ہوں وہ بات لمبی بہت ہو جائے البتہ میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ موجود ہے اس کو پڑھئے ماضی کیا ہے ہمارا منی اسرائیل کا ماضی کیا تھا یہ دوئی امتیں دنیا میں رہی ہیں امت سابقہ امت موجودہ حاضرہ حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں اور یہ آئی ہیں کتاب و سنت اور حدیث کی روشتی میں اور پھر جو اللہ نے تعقل عقل سے کسی چیز کو سمجھنا اس کی جو صلاحیت دی تھی اس کا حاصل کیا ہے نمبر ایک جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت اساہ جیسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے یہ سب دگرگو ہو جائے گا پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ ہائی رائز بیلڈنگز جو ہے ان کے نام و نشان نہیں رہے گا اگر اللہ ٹاور جیسے بیٹھ گیا یا ٹوین ٹاورز امریکہ کے جیسے بیٹھ گیا یہ پوری دنیا ہے قان صف صفہ یہ زمین بلکل کھلی چٹی المدان میں جائے سورہ حج کی پہلی آیت وہ آئے گا اس کے ایک وقت کے بعد قیامت آئے گا یہ قیامت نہیں ہے یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں یہ قیامت یہ اساہہ ہے جبکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اٹھایا جائے گا یہ اٹھایا جانا ہمارا دن قیامت ہے قاما یقوم قیامت قیامن تمام انسان زندہ کر دیے جائیں گے اپنی اپنے قبروں سے یا جہاں جہاں بھی ان کے کچھ بقایجات کہیں ہیں وہاں سے بھاگے ہو چلے آئے گے اس کے بعد قیامت کے بعد یوم آخرت شروع جائے گا پہلی بات تو یہ سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی حقیقت اور اب الحمدللہ میری سوچ یہ کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے کلائمکس کو پہنچ رہی ہے بارال پہلی بات دوسری بات احادیس نبیہ سے معلوم ہوتا ہے اس قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پر روح عرضی پر کوئی ایک صاحبِ ایمان بھی نہیں ہوگی کافت مشرق غریل صاحبِ ایمان جو ہے ایک خاص وقت میں ایک خاص ہوا چلے گی جو ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکال کر لے جائے گی ان کی انتغال ہو جائے گا ان کا اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اہلِ ایمان پر نہیں آئے گا بلکہ صرف کفار و مشرقین پر آئے گا اس سے پہلے ایک دور ہے جبکہ پورے قرآن ارضی پر اللہ کا دین نافذ ہوگا قائم ہوگیا خلافت اللہ بن حاج نبوہ کا نصاب قائم ہوگا یہ گویا کہ کلائمکس ہوگا انسان کا انسان کو بنایا گیا تھا خلیفت اللہ فی الارض یہ خلیفت اللہ فی الارض اور یہ خلافت اللہ فی الارض جو ہے یہ پوری دنیا پر جائے پورے ارض پر قائم ہو جائے گی تو وہ انسان کا کلائمکس آدم کا کلائمکس یہ ہونا ہے ہو کر رہنا ہے اگرچہ ابھی ہم نہیں سوچتے کہاں سے ہو جائے گا کدھر سے ہو جائے گا حالات تو بہت خراب بہت خراب ہماری کوئی حیثیت نہیں پڑے کہا کے برابر نہیں لیکن ہونا ہے یہ خبر دی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم وہو سادق المسلوب